سگریب جی آگئے ہیں پردھو رام کے پاس پردھو رام نے کہا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے سگریب آپ ہی سب کچھ جانتے ہو اس علاقے کا کیا ہی سب تاب ہے میں نہیں جانتا سینا بھی آپ کی ہے کس پرکار کا اپنے کام لینا ہے آپ جانو آپ سنبھالو کام کو تو سگریب جی مہاراج چار چھوٹے دل بناتے ہیں ایک کو پور دشا میں بھئی دیتے ہیں ایک کو پسٹم دشا میں بھئی دیتے ہیں ایک کو پسٹم دشا میں بھئی دیتے ہیں ایک دل باقی بچہ ہے جس میں ہنمان کی مہاراج ہیں جانبانتی ہیں اور انگر اور بھی ہوں گے ساتھ ان کو دکشن دشا میں بھئی دیتے ہیں آپ لوگ دکشن دشا میں جائیے گا پردھو رام ہنمان کو دیکھتے ہیں تو ان کے کاریو توشل سے اتی پرسند ہیں بات تو وہ بہت چیز نہیں ہوئی ان کے ساتھ ایک دو ملاقات ہی ہوئی ہیں لیکن پربابت ہیں امپریسٹ ہیں بھگوان ہنمان کی مہاراج سے اس لیے اس وشوا سے یہ لیے اپنی کام کا ہے یہ کچھ نہ کچھ کام کرے گا یا یوں کہیے گا بھگوان اس سے اپنا کچھ کام کروانا چاہتے ہیں جیسے آپ کو تھی لگے بیسے سمجھ بھی چیئے اس لیے اسے نامنکت اگوٹھی اپنی جو ہڑے دے دیتے ہیں مانو نامنکت اگوٹھی رام لکھا ہوا ہے مانو مہراج شل نے حرمان کی مہاراج کو دیکھشہ دے دی رام نام کی اب رام رام جبتے جائیے گا جس کاری کے لیے جا رہے ہو آپ آپ رام رام جبتے جائیے گا اور وے ہنمان کے مہاراج اگوٹھی کو اپنے مکھ میں ڈال لیتی ہیں اس کا تات پریر یہی ہے کہ وے رام نام جبتے ہوئے جا رہے ہیں آج ایک تیسرے سادق کی سادنا عرب ہوئے ہیں دو سادقوں کی سادنا آپ پہلے دیکھتے ہوئے ہو آج ایک تیسرے سادق کی سادنا کا شعبہ عرب ہوتا ہے یہ کس مارک سے چلتے ہیں سرپیہ دھیان دیں ہیں تو یہ بھگتی مارک کے انویائی ہیں تو یہ شرنگتی کے انویائی ہیں تو یہ سمتن مارک پر چلنے والے پر ابھی بھگوان کا سیدھا سمتن سبی کار نہیں کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی یہ سوئن سمتن کرنے جا رہے ہیں اس لیے سادنا کے مارک پر چل رہے ہیں لوٹیں گے تو پربو رام ان سے پوچھیں گے ہنمان جاتے وقت کی یاترہ میں اور لوٹیں وقت کی یاترہ میں کیا کوئی تمہیں انتر دکھائی دیا ہاں مہاراج جاتے وقت تمہیں سادنا کے مارک سے گیا تھا اس لیے کسنائیوں سے بھرا ہوا مارک تھا آتی دفعہ میں کرپا کے مارک سے آیا ہوں کوئی کسنائی نہیں ہوں لردگن آیا ہوں اب شرنگتی کی بات آئے گی اب سرینڈر کی بات مطم کی بات اب آئے گی پرشن ہوتا ہے بھا bloody جنو ہر کوئی کہتا ہے ٹھوک بجا کے کہتا ہے پرمیشوکی قرپا ہی سرب 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 سربوپری ہے پرماتما کی قرپا آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لو انجان سے لے کے اور جو بہت جاندوس والا ہے اس سے بھی پوچھ کے دیکھت یا بچا بچا جانتا ہے اس بات کو پرمیشوکی قرپا ہی سرب سرب کو پری ہے بھلے ہی اس نے انبھک دیا ہے یا نہیں کیا پڑھی پڑھائی بات کی بے شک کہہ رہا ہو آپ سے لیکن کہے گا ہر کوئی سادنہ کا کیا ستان ہے تیری پرماتمہ کی خفاہی سب کچھ ہے تو سادنہ کا کیا ستان ہے کس لیے سادنہ کرنے کی بشت ہے کس لیے نو راتری کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہو دلیہ اکیادیت آ کے اپنا نرواہ پر رہے ہو کتنے اتنے لوگ ایک کمرے میں پڑے ہوئے دبل بیٹ پر اکیلے سونے والے سندرہ پندرہ اکٹھے سو رہے ہیں ایک کمرے میں آخر کیا عبیتائے ہے اس کا کیا عوشتہ ہے ایسی سادنہ کے سنت مہتنا کہتے ہیں پرمیشو کی کرپا سربے سربا ہے پرماتما کی کرپا سربے سربا ہے سربے پری اسے جاننے کے لیے یہ سادنہ کی عوشتہ ہے یہ بات اتنی جلدی ہمارے دماغ میں گھوستی نہیں میں لاکھ کہتا رہوں اور لوگ آپ کو بھی شک کہتے رہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سادنہ کا کیا سہان ہے یہی سہان ہے سادنہ سادنہ اسی بھی کرنی عوشت ہے کہ آپ جان سکو کہ پرماتما سادنہ سے نہیں ملتے پرماتما اپنی کرپا سلیتے بدھی جیوی پرائیہ کہتے ہیں یعنی پرماتما ہی سب کچھ کرنے والا ہے ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آفیسر بڑے بڑے وکیل اتیادی جو بہت بدھی جیوی ہیں اپنے آپ کو بڑے مبھاوی سمجھنے والے لوگ ہیں پرائیہ پرچھنے پوچھیں گے یعنی پرماتما ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو یہ پرماتما نے اس کھوکری میں کسی پورا سوڑا پی لے رکھا ہوا ہے ادھرے میں کسی بھا رکھا ہوا ہے اتنا چاہتے ہیں سانچ مہاتما جب آتے ہیں بھائی شاند ہو وہ کہ جو اتنا سبری میں ترک اتنی سی بدھی الک بدھی جو دی ہوئی ہے نا صرف اسی لئے دی ہوئی ہے کہ تم جان سکو کہ یہ بدھی نررتک ہے کسی کام کی نہیں ہے کیسے جان رکھے اس لئے پرماتما نے یہ بدھی اتنی سی دے رکھی ہے تاکہ آپ کی جان سکو ارے مہراج اپنی بدھی پر بھروسہ نگل یہ تو اتی دربل ہے اتی نردن بدھی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے پرماتما کی بدھی کے بینہ یعنی یہ پرماتما کی بدھی کے ساتھ یک نہیں ہوتی تو بے کل دکار غریب بدھی ہے یہ پیسے کا غریب ہونا تو وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیا پر پڑتا ہے آدمی پیسے کا قریب یعنی بدھی کا غریب اتی نردن بدھی ہے اتی نردن بدھی کے ساتھ یہ پرماتما کی اوٹ نہیں مر سکے اتی نردن بدھی پیسے کی بات چیز پوچھی جاتی ہے چلے گئے ہیں خنمان کی مہراج اپنے دل کے ساتھ اور لوگ اپنی اپنی دیشہ میں چلے گئے ہیں سندرکان کا ارمب ہوتا ہے رنڈک ون میں ہی رہتی ہے شک نکھا سندرکان کا ارمب ہوتا ہے